جیسا کہ میں نے گدشتہ سے پچھلے جمعے میں ان خوش نصیب چند نوجوانوں کا واقعہ جس کو اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام یعنی قرآن کریم میں بیان فرمایا اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان نوجوانوں کے ان کارنامے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر انسان اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اگر انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کا حامی اور مددگار ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد کل چھے تھی یا ساتھ تھی اور یہ بڑے بڑے باپ کی اولاد تھے کوئی غریب نہیں تھے یہ بچے ان کے ماں باپ بڑے باخاندان والے تھے بڑے مال والے تھے اور ان کی عمر جوانی کی تھی ان میں سے کوئی شادی شدہ نہیں تھا بلکہ سارے بچے کمارے تھے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہمارا اس ملک میں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے تو پھر یہ نوجوان جنگل کی طرف نکل گئے اور جنگل میں جا کر ایک پہاڑ کے اندر داخل ہو گئے راستے میں ایک چرواہہ ملا جو بکڑیاں چڑا رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس چرواہے کا بکڑی کا دیکھ بھال کرنے والا جو کتہ تھا وہ کتہ بھی ان کے ساتھ چلا رہا تھا قرآن کریم کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ رب العالمین جب جنت کے اندر داخل کرے گا تو ان نوجوانوں کے ساتھ دنیا کا وہ پہلا جانور اور وہ بھی جسے ہم اور آپ کوئی حیثیت کا نہیں سمجھتے یہ بھی ان نوجوانوں کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کے یاروں کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا میرے محترم اصل جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ پکڑنے سے اچھے لوگوں سے یاری بنانے پر نیک لوگوں کا ساتھ دینے پر اور نیک لوگوں کی صحبت سے اگر اللہ پتہ جیسے ناپاک جانور کو جنت میں داخل کر سکتا ہے تو اگر ہم ایمان والے کسی اچھے انسان سے یاری کر لیں کسی اللہ کے ولی سے دوستی کر لیں کسی عالم سے ہم محبت کر لیں اور کسی اللہ کے ولی سے ہم یاری کر لیں تو اگر کتے دوستی کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم ایمان والے اللہ کے ولیوں کے یار بن کر ان کی صحبت میں رہ کر جنت میں کیوں نہیں جاسے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مصور یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں عامال کوئی اچھا کرتے نہیں ایک ایک بندے کے پاس کم سے کم کم سے کم دس پندرہ دوستو ہوتا ہے کاروبال کے لائن سے دکان کے لائن سے مکان کے لائن سے مارکٹ کے لائن سے شاکری کے لائن سے کم سے کم دس بارہ تو ہر ایک کے پاس ہے یا نہیں لیکن آپ دیکھو گے ان دس پارہ میں سے آپ کو ایک بھی اللہ والا نہیں ہوگا نہیں کوئی نہیں ہوگا آپ اپنے موبائل کے کانٹیکٹ نمبر کو دیکھ لو ایک ہزار نمبر اگر آپ کے کانٹیکٹ میں ہے موبائل میں کیا اس ایک ہزار میں کوئی ایک بھی اللہ والے کا نمبر ہے آپ کے اندر آپ کے موبائل میں جن سے آپ بات کرتے ہو جن کے پاس آپ کا آنا جانا ہو جن سے آپ کی دوستی ہو جن سے کے پاس آپ کا کھانا پھنا ہو کوئی آپ کے پورے موبائل کے کانٹیکٹ کے اندر ہے آپ اپنے واتس اپ کے پوری چاکن کو دیکھو ایک بار بھی آپ نے کسی اللہ کے ولی سے چاکن کیے واتس اپ پہ بات کیا آپ نے زندگی ختم ہونے کو انسان کیا جاتی ہے مگر کسی اللہ کے ولی سے اللہ کے دوست سے نیک لوگوں سے ہماری یاری نہیں ہوتی ہماری دوستی نہیں ہوتی ہماری محبت نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹا ہے اس لیے کہ ہم گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں اگر ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو گناہ چھوڑنے کی جو چیز ہے گناہ چھوڑنے کا جو راستہ ہے گناہ چھوڑنے کا جو طریقہ ہے اگر ہم گناہ چھوڑنا چاہیں گے تو پھر اللہ اور اس کے نبی کے بتائے اس طریقے پر چلنا پڑے گا اور ایسے بغیر کسی اللہ والے کی محبت کے بغیر کسی اللہ والے کی دوستی کے بغیر کسی نیک آدمی کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کے آپ چاہے جتنی کوشش کر لو آپ گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو نہیں چھوڑے گا کیوں اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کی جو دوا ہے گناہ چھوڑنے کا جو راستہ ہے گناہ چھوڑنے کا جو طریقہ ہے آپ نے اس طریقے کو اپنایا نہیں آپ اس راستے پر چلے نہیں آپ نے وہ دوا استعمال نہیں کیا اس لیے آپ کا گناہ بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں باہر بچہ کھیل رہا ہو بچہ باہر کھیل رہا ہو اچانک کتہ بلی آگیا بچہ در کر کہاں بھاڑتا ہے ماں کے پاس باپ کے پاس کیوں بھاڑا ہو کہ کتہ بلی سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اگر اس سے بچائے گا تو یا تو میرا باپ یا میری ماں دیکھو بچے کو کتہ بلی کا در ہوتا ہے تو ماں کو جا کے لیے پڑ جاتا ہے باپ کے پدل کو پکڑ لیتا ہے اگر شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہو اگر گناہ کے گسنے سے بچنا چاہتے ہو تو نیت لوگوں کو جا کر چھپڑ جاؤ گناہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے جب تک کہ چھپٹو گے نہیں ان کے یاری ان سے دوستی کرو گے نہیں گناہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا جیسے کہ اگر یہ بچہ نہ بھاگے اور وہیں پر کھڑا ہو کر کتے سے مقابلہ کرے تو کتہ کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا لیکن جب بھاگ گیا تو کچھ دور تک کتہ پیچھے گیا لیکن جب کتے نے دیکھ لیا کہ بڑے آدمی کے پاس کھڑا ہوا ہے تو کتہ بھی پیچھے سے بھاگ جاتا ہے شیطان ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن جب شیطان دیکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ولی سے چھپڑ گیا تو شیطان پیچھا چھوڑ دے گناہ سے بچ جاتے آسان طریقہ اکیلے میں تنہا آپ چاہے جتنی توبہ کر لو جتنی کوشش کر لو جتنی دعا مانگ لو اللہ گناہ سے بچا لے ہم توبہ کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے نہیں بچ پاؤ گی کیوں اس لیے کہ آپ نے گناہ چھوڑنے کا طریقہ اپنایا نہیں گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو اہلِ علم سے محبت کرنا پڑے گا اللہ کے ولی سے دوستی کرنی پڑے گی اللہ کے نیک بندوں کے پاس آنا جانا کرنا پڑے گا یاد رکھو شرابی کے دروازے پہ آنا جانا کرو گے تو شراب کی عادت پڑے گی نمازی کے دروازے پہ آنا جانا کرو گے نماز کی عادت پڑے گی اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ آنا جانا کرو گے گناہ کی عادت اسی لئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو دعوت دیتے ہوئے اشاعت فرمایا یا ایوہ الذین آمنتق اللہ او میرے بندوں ایمان لانے والوں قیامت کو ماننے والوں موت پر یقین رکھنے والوں آخرت کو ماننے والوں قبر کے عذاب کو ماننے والوں حشر کے میدان کو ماننے والوں میرے مصطفہ پر ایمان لانے والوں اکیلے میں رہو بازار میں رہو دکان میں رہو مکان میں رہو سفر میں رہو سواری پہ رہو پیدر چلو بازار میں رہو ہوں فرمایا ادھا اللہ اللہ سے در آدھا بیوی کے پاس بیٹھا ہے پھر بھی اللہ سے در مسجد میں بیٹھے ہو پھر بھی اللہ سے در دکان میں بیٹھے ہو پھر بھی اللہ سے در اکیلے میں ہو پھر بھی اللہ سے درو مجلس میں بیٹھے ہو پھر بھی اللہ سے درو کاروبار میں درو تجارت میں درو بازار میں درو سواری پہ درو اتقو بیوی کے پاس درنے کا کیا مطلب فرمایا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے طرف کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کہ بیوی کا دل دکھے اس کا دل ٹوڑ جائے یہ درنے کا مطلب اللہ سے بازار میں درنے کا کیا مطلب کہ بازار میں گندگی پھیلیے اپنے نظر کی حفاظت کرو مسجد میں درنے کا کیا مطلب کہ مسجد خدا کا گھر ہے کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کے گھر کی بے عدوی ہوتی آج ہمیں اس کا خیال نہیں جہاں پایا تھوک دیا جہاں پایا پیڑی پی لیا مسجد میں آئے نہ کچھ بھی شایا اور سیدھا لمبے ہو کر سو گئے فرمائے فرمائے اللہ زندگی کے ہر لب ہے میں اللہ کو ڈرو اس لیے کہ زندگی کی رسی تمہاری کپ ٹوٹے گی تمہیں خود پتہ مگر درتا نہیں یہ عادت کیسے بنے گی اللہ پاک نے آگے جواب دیا فرمایا نیک لوگوں سے یاری کرو اچھے لوگوں سے دوستی کرو اللہ کے ولیوں کے پاس اٹھنا بیدنا کرو علماء حضرات کے پاس دوستی کرو اللہ کے ولی سے یاری کرو گے وہاں سونا سرو کرو گے کھانا پینا شروع کرو گے اٹھنا بیدنا شروع کرو گے فرمایا اللہ سے درنے کا طریقہ معلوم ہوگا ہم اور آپ جسے انسان کہتے ہو نا وہ دو چیز سے بنا ہے کتنی چیز سے ایک وہ ہے جو نظر آتی ہے جسے ہم بدن کہتے ہے نا اور ایک وہ ہے جو اصل ہے مگر نظر نہیں آتی جسے ہم روح کہتے ہیں چاہتے ہیں دو چیز سے بنا ایک وہ جو ہمیں نظر آتی ہے اسے ہم جسم کہتے ہیں بدن کہتے ہیں اور ایک وہ جو اصل ہے مگر نظر بنی آتی ہے اسے روح کہتے ہیں روح نہیں تو بادشاہ کی قیمت بھی ایک پیسے کی نہیں ہے جس شوہر کے بغیر بیوی مکان کا دروازہ بند نہیں کرتی تھی جس شوہر کے بغیر دسترخان بچھاتی نہیں تھی جس شوہر کے بغیر دستر پہ جاتی نہیں تھی جسم ہے مگر روح نکل گئی تو آج وہی بیوی کہتی ہے میرے شوہر کو گھل سے جلدی لے کر قبرستان چل پتا چلا کہ شوہر کے جسم کی قیمت نہیں تھی قیمت کس کی تھی روح تو دو چیز سے انسان بنا ایک ہے جسم اور ایک ہے روح دنیا میں جہاں جسم کی بیماری ہے بخار سردی ندلہ زکام اور ہزاروں بیماری شوگر بی پی یہ وہ تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس جسم جد بیمار پڑے گا تو اس کا علاج کہاں ہوگا دوپٹر کے پاس اسی طرح روح کی بیماری بھی ہوتی اچھی طرح سمجھ لو میری بات کو آپ میں اتنے نازک مسئلے پہ گفتگو بہت کم کرتا ہوں لیکن آج میں آپ کو حقیقت زندگی سمجھانا چاہتا ہوں کہ زندگی کی حقیقت کیا جس طرح انسان کا جسم الگ الگ بیماریوں سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج دوکٹر کرتا ہے اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے وہ بھی بیمار پڑتا ہے کیا پڑتا ہے اس کی بیماری کیا ہے روح کی بیماری جھوٹ بولو غیبت کرنا لوگ تحجد کی نماز پڑتے ہیں مگر صبح اٹھ کر کے ان کی غیبت نہیں جاتی غیبت کرتے جھوٹ بولنا غیبت کرنا گالی دینا بد اخلاقی کرنا نماز چھوڑنا روضہ چھوڑنا دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھنا حسد کرنا دل میں قینہ رکھنا ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ دل میں پہنگ آنا اتنا بڑا کیسے بن گیا یہ روح کی بیماری جسم بیمار پڑے تو علاج داکٹر کرتا ہے اور روح جب بیمار پڑے تو اس کا بھی کوئی داکٹر ہوگا یا اللہ نے روح کی بیماری کا کوئی داکٹر دنیا میں پیدا نہیں کیا فرمایا اس کے ڈاکٹر اللہ والے ہوتے ہیں کون اس کے ڈاکٹر اللہ والے ہوتے ہیں دیندار علماء ہوتے ہیں اللہ کے دوست اس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ آر رہو کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے ولی میری نظر بہت جنگی ہے میں بار بار کوشش کر لیا کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھوں گا مگر داکٹر صاحب اس بیماری سے میں پچ نہیں پاتا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس اللہ کے ولی کے پاس آپ کو اس کی دواء ملے گی کیا ملے گی اس کی دواء ملے گی اور پھر جب دواء ملے گی تو نظر کی حفاظت کرنا کیا ہوگا ظاہر بات ہے میرے مہترم مدرگا اور دوستو پیٹ میں اگر درد ہو تو کوئی روح کا ڈاکٹر مولانا آپ کو دواء نہیں دے سکتا اسی طرح روح کی بیماری کا الاد دنیا اور بازار کے کسی اور ان کے علاج کرنے کا طریقہ بھی عجیب عجیب ہوتا ہے اللہ کے ولی جو علاج کرتے ہیں جھوٹ کا علاج غیبت کا علاج حسد کا علاج بغد کا علاج کینہ کا علاج بد اخلاقی کا علاج نظر کا علاج دل کا علاج ان کا انداز پر آلگ ہوتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبھانی نام تو سب نے سنا ہو گا اور جو لوگ گیارمی کا فاتحہ واتحہ دلاتے ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کی خانقہ تھی خانقہ مطلب جہاں وہ بیٹھتے تھے اور جہاں ان کے مریدین لوگ آ کر جمع ہوتے تھے ذکر کی مجلس لگتی تھی اللہ اللہ کی صداییں بلند ہوتی تو مریدین میں ایک مرید تھا نوجوان کیا تھا ایک دم نوجوان اور شیخ کے بابرچی خانے کے اندر تمام مریدوں کا کھانا بنا کرتا تھا تو کھانا بنانے والی ایک لڑکی تھی نوجوان اور بے بنا خوبصورت یہ جو نوجوان مرید تھا اس کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر کیا پڑ گئی بولو نظر پڑ گئی ابھی علاج اس کا ہوا نہیں تھا نیا نیا آیا تھا تو کچھ بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نظر پڑ گئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ اس کا معاملہ دگر رہا ہے اور دل کے اندر اس کے کچھ گندگی پیدا ہو رہی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جولاب کی گولی کھلوا جوا دس کی دوا جس سے دس آنے لگ ایسی دوا کھلائی تین دن تک وہ لڑکی بیمار رہی دس آتا رہا آتا رہا آتا رہا پورا بدن بھیلا ہو گئے ہو نصے پوری اوپر آگئی چہرہ لٹک گیا آنکھ اندر چلی گئی گال پورا لٹک گیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بچی کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آجاؤ اب جو آئی تو چہرہ تو پورا پگڑا ہوا تھا جان آدھی نکلے ہوئی تو اب جو دیکھا پہلی والی نہیں تھی بدلا بدلا تھا معاملہ فورا اپنے نظر کو جھکا لیا اور استعفار پڑھنے لگا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پوری گندگی جو تین دن میں اس لڑکی کو آیا ہے وہ گندگی اٹھا کر کے لاؤ یہاں پر سامنے لائے گیا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ دیکھ نوجوان جب تک یہ گندگی اس لڑکی کے اندر تھی تُو اس کو پیار کی نیت سے دیکھتا تھا جب یہ گندگی باہر آگئی اب تجھے نفرت ہو گئی پتہ یہ چلا کہ محبت اس لڑکی سے تجھے نہیں تھی بلکہ اس گندگی سے تھی محبت اس لئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کود محص تھی یہ اللہ والے یہ نیک لوگ تمہارے دلوں کا علاج کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کا علاج کرتے جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے گندہ خیال آئے گا ہی نہیں جب ان کی صحبت میں رہو گے ان کے پاس اٹھت رہو گے دل پاک ہو جائے گا نظر پاک ہو جائے گ گناہ سے بچو گے استقاللہ تکڑے کی دولت یہاں ملتی ہے روح کا علاج ہوتا ہے کہیں اور نہیں اور صحبت جس کا اتیار کروگے تم یاد رکھو یہ بات صحبت یعنی جس کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا کروگے اس کی عادت تمہارے اندر آ جائے گی یا مانتو نہیں مانتو جس کے ساتھ زیادہ تم اٹھنا بیٹھنا کروگے اس کی عادت تمہارے اندر آ جائے گی یقین نہیں آتا تو ایک مہینہ بس دادہ نہیں ایک مہینہ دس پندرہ عورتوں کے بیچ میں رہنا شروع کر دو زیادہ نہیں ایک مہینہ دس بارہ عورتوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع کر دو ایک مہینے کے بعد تمہارے چلنے کا انداز بھی بدل جائے عورتوں کا اثر آ جائے گا بولنے کا دھن بدل جائے گا بال میں کھانگا کرنے کا طریقہ بدل جائے گا یہ عورتوں کی صحبت کا اثر تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے نمبر ایک کے مولانا کو بہت بڑا کوئی مولانا ہے بڑا خطیم ہے بڑی مسجد کا امام ہے ایک مہینہ کسی شرابی کا دوست بنا یا سگریٹ پینے والے سے اس کی دوستی کرا دو ایک مہینے میں اگر مولانا کے ہاتھ میں بھی سگریٹ نہیں آگیا تو بولو آئے گا نہیں آئے صحبت اصل پہ بہت کرتی ہے انسان کے اندر دو زبان دوستی سوہبت کا اثر ہو جاتا ہے دھیڑ وارا جان جاتے ہو چھوڑو وہ چھوڑو آپ کبھی سلگٹا وغیرہ کی طرف گئے ہو جہاں ریشم کے کیے نکالے جاتے ہیں اور جہاں ریشم نکالا جاتا ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس جگہ پر اگر ابھی آپ چلے جاؤ دو منٹ بھی وہاں کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے دو منٹ کتنا اور کچھ کھانا پینا تو دور کی بات ہے تم وہاں پہ دو منٹ کھرے بھی نہیں ہو سکتے لیکن جب اپنے دل کو سمجھا کر کے تم رہنا شروع کر دے گو تو ایک دو ہفتے کے اندر بدبو بھی تمہارے ناک میں آنا بند ہو جائے بدبو بھی امال دو دیکھو صوبت کا اثر ہوا نہیں ہوا بدبو ختم ہو گئے نہیں ہوئی روڈ کے اوپر کچھڑا اٹھانے والے جب کچھڑے کی گاری ہمارے آگے سے جاتی ہے تو ہم اپنی ناک کو بد کر لیتے بدبو آ رہی لیکن دس دن وہ کچھڑے کی گاری چلا لو بدبو آنا بند ہو جائے یہ کس کا اثر ہے یہ صحبت کا اثر الہاباد ریلوے اسٹیشن پر اگر آپ لوگ کبھی گزرے ادھر سے یوپی بہار والے تو جاتے ہی ہیں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا تو الہاباد جس کا نام آج پر گیا راج ہے اسٹیشن جناب حضرت مولانا لیکن کچھ لوگ آئیں گے لے کر بیچنے کے لیے اس کا رنگ بلکل سیب یہ جیسا ہو جب آپ جام پر اٹھا کے ناک تک لے جاؤ ہوگے تو خوشبو اس میں سے جام کی نہیں بلکہ سیب کی آئے لیکن ہے کیا وہ جام ہم اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے دیوبن سے چھٹی ہوئی گاؤں جا رہے تھے ہم نے اپنے استاد سے کہا خود تو ہمد نہیں استاد سے کہا حضرت ان سے پوچھو تو یہ کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ہے تو جام مگر کلر سیب کا خوشبو سیب کی آخر کیوں پوری دنیا میں تو ایسا جام ملتا نہیں آئے میرے استاد نے کہا ہاں بیٹا یہ بات تو پوچھنے کے لائے اس جام بیچنے والے سے جب پوچھا تو اس نے جو کہا ہے اللہ راستے ہو تو ہمارے ولیوں کی صحبت میں اٹھو بیٹھو بزرگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو علماء کے ساتھ یاری کرو دوستی کرو محبت کرو تمہارے لئے اللہ کے راستے پہ چلنا بلکل آسان ہو جائے کیوں اس لئے کس صحبت کا اثر آئے گا تمہارے اندر میرے یہ سیب کا رند سیب کی خشو اور سیب کا مدہ کیسے آگیا تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ سنو اس نے کہا کہ مولانا جی اصل میں یہ جو جام کا پیر ہے اس کے بازو میں ایک سیب کا پیر ہے کس کا سیب کا اور اس جام کی ایک تہنی کی اس کے ایک شاہ سیب کے درخت پہ جا کر لٹک دیئے فرمایا کہ جب سے وہ شاہ سیب کے تہنی کے اوپر لٹکنا شروع کیا ہے جام کا رنگ بھی بدل گیا اس کے خوشبو بھی بدل گیا تو دیکھو درخت کے اندر بھی صحبت کا اثر آتا ہے کس میں بولو بھئی درخت میں بھی صحبت کا اثر آتا نہیں آتا آتا نا تو جب درخت کے اندر یہ اثر آ سکتا ہے تو ہم جیسے انسان اگر اللہ کے ولیوں کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کیا ہمارے اندر ان کا رنگ نہیں آئے گا جن لوگوں کو عام کا باغ ہے آپ ان سے جا کر آم کے درخت پر توتہ پوری آم آنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو کرتے کیا ہیں توتہ پوری آم کی تہنی لائیں گے بینیشہ آم کی تہنی کو کٹیں گے پھر اس پر یوں چھپکا کر اس کو بادھیں گے اس پر مٹی لگائیں گے اب جو پھل آئے گا تو توتہ پوری آئے گا بینیشہ نہیں آسکتا یہ دیکھوا تو لگی کے اندر صحبت کا اثر ہوتا ہے ارے ادھے کے اندر صحبت کا اثر ہو گیا تو ہم اگر بنے گار لو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے نمازی کے صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں بیٹھیں گے تو بتاؤ ہمارے اندر بزرگوں کا رنگ آئے گا یا نہیں لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہو ہر آدمی پچھلے ایک مہینے کو دیکھو اُلٹ کر کے ایک مہینے کو کہ آپ نے اس ایک مہینے میں کتنے علماء سے بات کیا کتنے بزرگوں سے مسافہ کیا کتنے نیک لوگوں کے پاس جا کر آپ نے ایک گھنٹا 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 آسان ہے مگر بزرگوں کی سوہبوں میں آدھا گھنٹا نہیں گھنٹا سکتے حضرت شیئر صادی رام اللہ علی نے گل ستا میں وان گیا لکھا فرمایا میں نے ملکوں کا سفر کیا گاؤں گاؤں کا سفر کیا کریا کریا کا سفر کیا میں ایک بس میں پہنچا مجھے غسر کی حاجت ہوئی اور پہلے زمانے میں ہمارے باپ دادا جو بتاتے ہیں کہ سابون اور شمپو کا رواج نہیں تھی آج بھی جو لوگ سو سال نبیس سال اسی سال کے ان سے معلوم کرو شاہ سابون اور شمپو بڑے بڑے لوگ کے گھر میں استعمال ہو گھریب لوگ مٹی سے اپنا سر دھویا کر دیتے اور چونے کے کلر کا بالو آتا تھا کھیت کھلیانوں میں ان بالو سے اپنے کپڑوں کو دھویا کر دیتے ہم نے بھی وہ مٹی لگایا ہے ہم نے بھی ان بالو وں ان کے بال نہیں ٹوڑتے تو شیخ سادی کا زمانہ آج سے تین سو سال پہلے کا بہت پہلے کا زمانہ ہے کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا اور مجھے غسل کی حاجت ہوئی تو گسل خانہ ہر مسجد میں یو پی میں آپ جاؤگے نا تو ہر مسجد کے اندر گسل خانہ ہوتا لوگوں کو نہانے کے لیے مسافروں کو نہانے کے لیے تو گسل خانہ میں مٹی رکھی رہتی تھی سرد ہونے کے لیے اور بدن کو ساپ کرنے کے لیے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گسل خانہ میں گیا اور پانی ڈالنے کے بعد میں میں نے مٹی اٹھایا اور ناک تک لے کر گیا تو اس مٹی سے گلاب کی خوشبو آ رہی گلاب کی خوشبو آ رہی جناب حضرت شیخ سادی کہتے بدو گف دم کے بدو گف دم کے مشکے یا بی حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علی نے مٹی سے پوچھا کہ او مٹی تو عمبر ہے یا گلاب ہے تیرے اندر یہ خوشبو کہا سے آئی تو تو مٹی ہے مٹی مگر یہ خوشبو کیوں کر آ رہی ہے اللہ پاک نے مٹی کو زبان عطا فرمایا مٹی کہنے لگی او شیخ صاحب میری ذات تو مٹی ہے میری صفات تو مٹی ہے جہاں تک خوشبو کی بات کرتے ہو جہاں تک گلاب کی بات کرتے ہو تو میں ایک زمانے تک گلاب کے پیر کے نیچے رہا کرتی تھی گلاب کا اثر میرے اندر آ قرآن کہتا کون ما صادقی لوگ گلاب کی صحبت میں مٹی گلاب کی صحبت میں مٹی پری رہے تو مٹی میں گلاب کا اثر آتا ہے ایمان والو تم اگر اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہو گے ولی کی صفت کیوں نہ آئے گی مگر آج میری تیری حالت یہ ہو گئی چوبیس گھنٹے میں سے کوئی ایک گھنٹہ بھی نیک لوگوں کی صحبت میں نہ گیا چور لچے لفنگے جو جتنا زیادہ ہمیں دھوکہ سکھا ہے وہ اتنا بڑا ہمارا دوست ہو گیا جو جتنی بڑی چوری ہمیں سکھا ہے کاروبار میں چوری کا طریقہ سکھا ہے وہ اتنا بڑا ہمارا یار 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 ہمارا دوست ہو گیا مگر جو چوری سے بچانے والا نیک آدمی ہے اس سے دوست نہیں جو ایمانداری سکھانے والا اللہ کا ولی ہے اس سے یار نہیں کیوں اس لیے کہ چوری چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں غیبت چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں اگر ارادہ ہو تو اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر اپنی روح کا عراج کروائے تو کتا چھوڑنے کے ساتھ پکڑ لیا تو اللہ نے فرمایا کہ کتا ہے تو کتا مگر میرے نیک بندوں کے ساتھ جب چلا ہے تو فرمایا کہ میں نے کتے کو بھی جنت کی زمانت دی کہ اب تو بھی جنت میں ٹائم بناو بخبہ نکالو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو حبتے میں ایک بار دو بار ضرور جایا کرو آپ کے شہروں کے اندر بھی الحمدللہ بڑے بڑے اللہ والے کم سے کم ہم سے تو اچھے لوگ ہیں نابی وہاں جاؤگے تو گناہ سے بچنے کی پریکٹس ہوگی کہتے ہو مولانا بڑا بے چین رہتا ہوں دپریشن ہو گیا نید نہیں آتی ہے بے چین رہتا ہوں بے قرار رہتا ہوں یہ ساری بیماری کا علاج ان کے پاس ہے آپ جائیے تو سہی وہاں پر خدا کی قسم کھا کر کہتا شراب کے اٹوں پر تمہیں وہ مزا نہیں آئے گا چرس افیم گاجہ ہیروی پینے میں تمہیں وہ مزا نہیں آئے گا جو مزا اللہ والوں کے سامنے مدی پر بیچنے میں آئے گا کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا بولو آپ کو رات میں نید نہیں آرہی میری ایک دوا ہے آپ اس دوا کو آزمال لو اور دیکھو نید آتی نہیں آتی جیسے ہی نید نہ آئے جا کر وضو بناؤ قرآن کھول کر تلاوت کے لیے بیٹھ بند ہو جائے کیوں اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم سکون کی بارش کرتے تھے اتمنان کی بارش کرتے اور وہ بارش گھرتی کہا ہے تلاوت کرنے والے پر تو تلاوت کرنے والے پر جب اللہ نے سکون کو برسا یا تو نیند آئی کی نہیں آئی کی ہر دپلیشن ہر دینشن ہر پریشانی کا علاج اللہ نے کلام مقدس کے اندر رکھا ہے سو فی سد میرے بھائی عمل کر کر دیکھ لو مگر تم وہ سارا کام کرو گے جو علاج نہیں ارے بے چینی بے قراری دپریشن ٹینشن الجھن یہ سب جسم کی بیماری ہے یا روح کی بیماری ہے کس کی بیماری ہے روح اور روح کا علاج اللہ کا نام ہے روح کا علاج قرآن میں ہے روح کا علاج سجدے میں ہے روح کا علاج سنت میں ہے روح کا علاج تقڑے میں ہے روح کا علاج بزرگوں کی صحبت میں یہاں روح کا علاج ہوگا ہے اس لئے میرے محترم بزرگ اور دوستو اپنی زندگی کے پٹری کو بدلو جس پٹری پہ اپنی گاڑی لے کر تم جا رہے ہو وہ پٹری جہنم کر جاتی ہے اس کو چینج کرو اور جنت والے راستے پر آؤ اور ان لوگوں سے محبت کرو ان لوگوں سے دوستی کرو ان لوگوں سے یاری کرو جو لوگ تم کو بہترین انداز میں اس لائل پر چلانے کا ہنر رہت ہو وہ کون لوگ ہیں علماء کی جماعت بزرگوں کی جماعت اہل اللہ کی جماعت نیک لوگوں کی جماعت ان کی صوبت میں اٹھو گے بیٹھو گے کھاؤ گے پیو گے انشاءاللہ گناہ سے بھی بچیں گے اور نیکیوں کے راستے پہ چلنا ہمارے لئے بلکل کیا ہوگا آسان ہو جائے گا اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين